السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک سوال آیا ہے کہ سر یہ جو ہمارے پیارے فوت ہو جاتے ہیں کیا ان کو صرف اپنی اولاد کا نام عمل پیش ہوتا ہے یا عمل پیش ہوتا ہے یا عمل پیش ہوتے ہیں یا پھر قریبی رشتدار جو ہوتے ہیں ان کے بھی عمل پیش ہوتے ہیں انشاءاللہ تعالی آج اس ٹوپک پر آپ کو ذرا تفصیلات بتاتے ہیں دیکھیں پیر اور جمعیرات کے دن عمال اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں اور یہی وجہ تھی کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر اور جمعیرات کے روزہ رکھتے تھے کہ جب میرا عمل میرے رب کے حضور پیش ہو تو اس وقت میں روزہ کی حالت میں ہوں اور اللہ سبحانہ وتعالی رحم فرمائے اور میری لغزشوں سے درگزر فرمائے یعنی امت کو یہ سبق حضور نے دیا حضور تو بخشے بخشائیں امت کو یہ سبر دیا سبق دیا کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت کے طالب بنو اچھا اسی طرح جمعہ کے دن انبیاء کرام اور آبا یعنی والدین کو باپوں کو اور ماں کو ان کے اوپر عمل پیش ہوتا ہے اچھا اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ ہماری آل اولاد انہوں نے نیک عمل کیے ہیں تو اس پر وہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور برزخ والے جب کبھی خوشی کا اظہار کرتے ہیں تو وہ اس کو اللہ کے حضور دعا کر کے اس کا اظہار کرتے ہیں اور ان کے چہروں کی سفیدی اور چمک میں اضافہ ہوتا ہے تو اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ نیک عمل آپ کا ہے اور برزخ میں وہ آپ کے نیک عمل کے اوپر خوش بھی ہوتے ہیں اور اس سے انہیں یہ فائدہ بھی ہوتا ہے کہ ان کے چہروں کی سفیدی اور چمک میں اضافہ ہوتا ہے یعنی برزخ میں جو لوگ ہیں ان کی چہرے ہیں جیسے ہم نے پہلے بات کی تھی کہ روح کے بھی چہرہ ہوتا ہے اس کا جسم ہوتا ہے اس کے آزا ہوتے ہیں پر وہ جسم کی طرح گوشت پوشت والے نہیں ہوتے وہ روحانی ہوتے ہیں لیکن اس کے بھی یہ تمام آزا ہوتے اس کے مسلز اور بلڈ سرکولیشنز یہ سارے معاملے روح کے ساتھ نہیں ہوتے تو اس پر ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں اسی طرح ان کے پاس جب ہمارے گناہوں کے والے عامال پہنچتے ہیں تو اس کی وجہ سے وہ غمگین ہوتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا کہ تم اللہ سے ڈڑتے رہو اور گناہ کر کے اپنے مردوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ یہ حدیث جو ہے یہ نوادر الاصول میں آتی ہے جو حکیم ترمیزی رحمت اللہ علیہ کی لکھی ہوئی حدیث کی کتاب ہے یہ دو الگ الگ نام ہیں ایک ہے امام ترمیزی جنہوں نے ترمیزی شریف لکھی مرتب کی ہے حدیث کا مجموعہ ایک حکیم ترمیزی ہیں یہ الگ صاحب ہیں انہوں نے جو حدیث کا مجموعہ مرتب کیا ہے وہ نوادر الاصول ہے تو آپ میں سے جو لوگ ان دو ناموں سے واقف نہیں ہیں اور اکثر صرف ترمیزی سن کے ایک کا دوسرے کے اوپر اطلاق کر دیتے ہیں ان کے لئے وضاحت کر رہا ہوں ہیں کہ نوادر الاصول حکیم ترمیزی کی ہے اس میں حدیث 925 اسی طرح التیسیر جو شرح ہے الجامع السغیر کی اس کی جلد نمبر ایک صفحہ چار سو پچاس پر بھی یہ روایت آتی ہے یہی وجہ ہے کہ صحابی رسول حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مامو حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد کچھ اس طرح دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ میں ایسے عمل سے تیری پنہ مانگتا ہوں جس کی وجہ سے میرے مامو حضرت عبداللہ ابن رواحہ کو رسوا ہونا پڑے یعنی اس سے ہمیں کیا بات سمجھ میں آتی ہے پچھلی روایت میں کیا معاملہ تھا کہ ماں باپ کے سامنے عامال پیش ہوتے ہیں تو ماں باپ کے سامنے اولاد کے عامال پیش ہوتے ہیں اب سوال کا جو دوسرا حصہ آپ نے پوچھا تھا کہ کیا دیگر رشتہ داروں کے اپاس بھی آپ کے عامال پیش ہوتے ہیں تو اس روایت سے ہمیں یہ فضا چلتا ہے کہ یس دیگر رشتہ داروں پر بھی آپ کے عامال پیش ہوتے ہیں اسی لیے اس روایت میں یہ دعا آتی ہے جیسا کہ الزہد میں عبداللہ ابن مبارک نے حدیث نمبر 165 کے تحت اسے بیان کیا ہے اچھا ساتھی ساتھ یہ بھی آپ کو بتاتا جلوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم اپنے برے عامال کے ذریعے اپنے مردوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ کہ انہیں تمہارے فوت شدہ قریبی رشتہ داروں پر پیش کیا جاتا ہے سمجھائی بات آپ کو قریبی رشتہ دار یعنی چاچا تایا مامو خالہ پھپی دادا دادی نانا نانی یہ قریبی رشتہ دار ہیں ان پر بھی تمہارے عامال پیش ہوتے ہیں تم اپنے برے عملوں کے ذریعے اپنے ان رشتہ داروں کو تکلیف نہ پہنچاؤ یہ موسعہ ابن عبد الدنیا کتاب المنامات حدیث نمبر دو اسی طرح حضرت سعید بن حویر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان بن عبداللہ بن عوض رحمت اللہ علیہ کو ان کی بیوی کے متعلق نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ اے عثمان اپنی بیوی کے ساتھ بھلائی کیا کرو کیونکہ اس کے ساتھ تمہارا جو بھی برتاؤ ہوگا وہ تمہارے سسر جو فوت ہو چکے ہیں حضرت عمر بن عوض رحمت اللہ علیہ کو پہنچے گا تو میں نے پوچھا وہ کہتے ہیں کیا زندوں کی خبریں مردوں کو پہنچتی ہیں فرمایا ہاں ہر رشتے والے کے پاس اس کے رشتہ داروں کی خبر پہنچتی ہیں اگر اچھی ہوں تو وہ اس سے بہت خوش ہوتے ہیں اور اگر بری ہوں تو وہ مایوس و غمگین ہوتے ہیں اس کو عزود میں عبداللہ ابن مبارک نے روایت کیا ہے حدیث نمبر فور ہنڈرڈن فورٹی سیون تو ایزر سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے کہ جو بھائی بہن ایک دوسرے کے ساتھ ماں یا باپ یا دونوں کے فوت ہونے کے ساتھ کوئی ایسا عمل کرتے ہیں جو عمل سیئیہ ہو گناہ کا کام ہو ایک دوسرے کی حق تلفی ہو ایک دوسرے کے حق میں ڈاکہ مارنا ہو ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانی ہے سارے عمل ماں باپ کو پہنچتے ہیں تو سوچو انہیں کتنی تکلیف ہوتی ہوگی کہ ہمارے جانے کے بعد ہماری اولاد آپس میں کیا معاملے کیے ہوئے اسی طرح باپ کے رشتہ داروں یا ماں کے رشتہ داروں کے ساتھ کوئی اس طرح کا معاملہ روا رکھے جو اولاد کے نام عمل میں گناہ کا سبب ہو یہ عمل جب ماں باپ کو برزخ میں پہنچتا ہوگا تو انہیں کتنی تکلیف ہوتی ہوگی کہ میرے بعد میری اولاد کیا کر رہی اسی طرح کسی کے جانے کے بعد اس کے بھائی بہن اس شخص کی اولاد کے ساتھ اگر برا سلوک کر رہے ہیں تو انہیں وہ عمل بھی پہنچتا ہے کہ میرے جانے کے بعد میرا بھائی میری بہن میرے بچوں کے ساتھ یہ عمل کر رہے ہیں اسی طرح کوئی اپنے شوہر کے ساتھ اگر برا عمل کرتی ہے تو شوہر کے ماں یا باپ میں سے یا دونوں فوت ہوگئے تو انہیں یہ خبر پہنچتی ہے کہ بھئی میرے بیٹے کے ساتھ اس کی بیوی کا یہ سلوک ہے کہ اس سے میرے بیٹے کو تکلیف پہنچ رہی ہے اسی طرح اگر کوئی کسی اپنی بیوی کے ساتھ برا عمل رکھتا ہو اور اس کے ماں یا باپ فوت ہو گئے ہو تو اس بیوی کے ماں یا باپ کو یہ خبر پہنچتی ہے کہ تمہارے پیچھے اولاد کا ساتھ تمہارے یہ ہو رہا ہے اسی طرف انہوں نے اشارہ کیا کہ کہا کہ دیکھو ہر رشتے والے کے پاس اس کے رشتے داروں کی خبریں پہنچتی ہیں اگر اچھی ہوں تو وہ اس سے بہت خوش ہوتے ہیں اور اگر بری ہوں تو وہ مایوس و خمگین ہوتے ہیں اب یہاں پہ سوال پوچھنے والوں یہ بھی سوال پوچھتے ہیں کہ سر آپ نے پھر وہ ایک اور روایت میں بتایا تھا کہ جب زمین سے روح آسمانوں کی طرف جاتی ہے تو وہاں پہ جو ارواح موجود ہوتی ہیں وہ اسے گھیر لیتی ہیں اور دنیا کی خبریں پوچھتی ہیں تو جب انہیں خبریں مل گئی ہیں تو پوچھنے کا کیا مقصد یہاں آپ نے غور کیا کہ ان روایات میں قریبی کا ذکر ہے یعنی انہیں ان کی اولاد کے بارے میں خبر ہو گئی ان کے پوتے پوتی نواسے نواسی کے بارے میں خبر ہو گئی بھائیوں کے بارے میں خبر ہو گئی بھتیجے بھانجے بھانجیوں کے بارے میں خبر ہو گئی اور دیگر قریبی رشتدار بھائی بہن ماں باپ دادا دادی نانا نانا یہ ان کے بارے میں تو خبر ہو گئی لیکن دوست احباب کی خبر نہیں وہ رشتدار جو قریبی نہیں ہیں ان کی خبر نہیں محلے والوں کی خبر نہیں تو دیگر معاملات جو خبریں انہیں ان ذرائع سے نہیں پہنچتیں ان خبروں کے متعلق اس آنے والی روح سے پوچھتے ہیں اب دیکھیں نا کسی کا خالو ہو گیا یا پھپا ہو گیا وہ قریبی تو نہیں ہے مامی ہو گئی تائی ہو گئی یہ قریبی تو نہیں ہے قریبی تو ہو گا نا جو مامو ہو گا چاچا ہو گا تایا ہو گا خالہ ہو گی فپو ہو گی دادا دادی نانا نانی ہوں گے یہ قریبی ہو گئے بھتیجہ بھنجہ بھتیجیاں بھانجیاں اولاد یہ قریبی ہو گئے تو اس لیے دونوں ذرائع ہیں قریبی کی بھی خبر پہنچتی رہتی ہے قریبی کے عامال بھی پہنچتے رہتے ہیں اور جو قریبی نہیں ہوں ان کے احوال اور خبریں جو ہیں ان کے عامال نہیں پہنچتے ان کے احوال اور خبریں پھر وہ ان روحوں سے پوچھتی ہیں جو آتی ہیں تو اس طرح سے دونوں معاملے ان تک یوں پہنچ جاتے ہیں اسی طرح جب ابراہیم بن صالح بن علی بن عبداللہ بن عباس حاشمی فلسطین کے حکمران تھے تو اس وقت انہیں طبع طابعی بزرگ ہیں حضرت عباد الخواس رحمت اللہ علیہ انہوں نے نصیحت کی انہیں اور ارشاد فرمایا کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ زندوں کے عامال ان کے فوت شدہ رشتے داروں پر پیش کیے جاتے ہیں لہٰذا تم غور کر لو اب یاد رکھیں ان کا نام میں نے آپ کو کیا بتائے ابراہیم بن صالح بن علی بن عبداللہ بن عباس یعنی حضرت عبداللہ بن عباس کہ یہ پڑپوتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس کون ہیں صحابی رسول ہیں حضرت عباس جو حضور کی چاچہ ہیں ان کے بیٹے ہیں عبداللہ عبداللہ کے بیٹے علی علی کے بیٹے صالح صالح کے بیٹے ابراہیم تو ان سے عباد الخواس رحمت اللہ علی نے کہا کہ غور کرو اس بات کو کہ زندوں کے عامال ان کے فوت شدہ رشتے داروں پر پیش کیے جاتے ہیں لہذا تم غور کر لو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تمہارے عمل کس طرح پیش کیے جاتے ہیں یہ سننا تھا کہ ابراہیم بن صالح اتنا روئے اتنا روئے کہ ان کی داڑی آنسوں سے تر ہو گئی یعنی اب قریبی رشتے داروں کی لڑی آپ دیکھ رہے ہیں کہاں تک جا رہی ہے چچا کی اولاد میں بھی جا رہی ہے حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال کے کتنے عرصے کے بعد ابراہیم بن صالح پیدا ہوئے کہ تباہ تابعیوں کا زمانہ آ گیا تباہ تابعی پتائے کون ہوتے ہیں صحابہ کے شاگردوں کے شاگرد یعنی صحابہ کا زمانہ بھی گزر گیا تابعین کا زمانہ آئے اور اس روایت کو حلیت الاؤلیاء میں حدیث نمبر 14,345 کے تحت بیان کیا گیا ہے اچھا میں نے آپ سے ایک دعا ذکر کی تھی حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ دعا کرتے تھے اپنے مامو حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد تو اس دعا کو امام غزالی یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ دعا اس طرح کیا کرتے تھے کہ اے اللہ میں ہر ایسے کام کو کرنے سے تیری پنہ مانگتا ہوں جس کی وجہ سے حضرت عبداللہ ابن رواحہ کے پاس مجھے رسوہ ہونا پڑے اسے پھر حیاء العلوم میں جلد نمبر 5 صفحہ 252 پہ بیان کیا گیا ہے اسی طرح بعض ایسے اور کام بھی ہیں جو کتابوں میں ذکر کیے گئے ہیں جن کی وجہ سے فوت ہو جانے والوں کو تکلیف و پریشانی ہوتی ہے مثلا اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو قبر پر ٹیک لگائے ہوئے دیکھا تو ارشاد فرمایا لا تؤذی صاحبہ ذا القبر اس قبر والے کو تکلیف نہ دے مصند امام احمد کی یہ روایت ہے اسی طرح ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تو میت کے کنگی کرنے سے بھی منع فرمایا کہ کہا اسے اس عمل سے تکلیف ہوتی ہے فتاوہ رزویہ کی جلد نمبر 9 صفحہ 164 تو اسی لئے حضرت علامہ عبد المصطفیٰ عظمی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ جن جن چیزوں سے زندہ لوگوں کو تکلیف اور عیضہ پہنچتی ہے ان ان چیزوں سے مردوں کو بھی تکلیف اور عیضہ پہنچتی ہے لہذا قبروں پر پشاب یا پاخانہ کرنا یا کوئی گندگی ڈالنا یا قبروں کو توڑنا پھوڑنا مسمار کرنا یا قبروں کو روندنا یا قبروں پر مکان بنانا یا قبروں پر بیٹھنا یا لیٹھنا کیونکہ ان باتوں سے مردوں کو تکلیف اور عیضہ پہنچتی ہے اس لیے سب کام ممنوع اور ناجائز ہے مسلمانوں پر لازم ہے کہ مسلمانوں کے قبرستانوں کو احترام کریں اور ہر ان باتوں سے پرہیز کریں جن سے قبروں کی توہین اور قبروں کو عیضہ پہنچتی ہے ایک کتاب ہے جہنم کے خطرات اس کے پیج 148 پر یہ سٹیٹمنٹ ساتھ دی اسی لیے علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ مردوں کے مرنے کے بعد ان کی میت کو سرد خانے میں نہ رکھو بعض دفعہ بغیر ضرورت کے لوگ سرد خانوں میں رکھتے تھے ایک ضرورت کے تحت مجبوراً رکھا گیا ہو تو کوشش کرو کہ انہیں سرد خانوں میں نہ رکھو کیونکہ اس سے انہیں تکلیف ہوتی ہے تو بعض علماء نے اس کو یہاں تک لکھا ہے اسی کو مدد نظر رکھتے ہوئے بعض علماء نے یہ موقف بھی اختیار کیا ہے کہ انسانی لاشوں پر جو تجربات کیے جاتے ہیں یہ بھی ناجائز حرام اور گناہ ہیں کیونکہ یہ بھی میت کو تکلیف دینے کا سبب بنتے ہیں لیکن اگر یہ بعض علماء کا یہ موقف ہے یہ رائے ہے اس پر ہمارے پاس کوئی اور دلیل نہیں ہے سوائے اس کے انہ حدیث مبارکہ کے روشنی میں علماء نے یہ موقف اختیار کیا ہے تو اس لیے کوشش یہی کرنی چاہیے کہ آپ کی کسی بھی قول سے آپ کی کسی بھی بات سے یا آپ کی کسی بھی فعل سے یعنی کہ حرکت سے عمل سے اس کی وجہ سے نہ زندہ لوگ تکلیف و پریشانے کا شکار ہو نہ مردہ لوگوں کو تکلیف پریشانی اور پشمانی کا سامان کرنا پڑے مردہ سے مراد کیا ہوتی ہے کہ وہ لوگ جو اس دنیا میں نہیں رہے برزخ کی طرف چلے گئے ہیں تو اس لیے بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ سریعے لفظ مردہ نہ استعمال کریں کوئی اور لفظ بتانے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے یعنی مردہ سے ہمارا یہ موقف ہے بیان کرنے کا اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ مسلمان اس دنیا میں حیات میں ہو یا برزخی زندگی میں چلا گیا ہو دونوں کے عزت برابر ہے انہیں تکلیف دینا حرام ہے فتاوہ رضویہ جلد نمبر نو صفحہ 453 اس لیے حضرت صدقہ بن سلیمان جعفری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری جوانی کے دن تھے نیکیوں سے میں دور تھا گناہوں سے قریب تھا اسی دوران میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا جس کے سبب میرے دل کی حالت بدل گئی میں نے اپنے گناہوں سے توبہ کی اور نیکیوں میں مصروف ہو گیا کچھ عرصے کے بعد پھر مجھ سے غلطیاں ہوئیں اور لگزشیں ہونے لگیں میں نے اپنے والد صاحب کو جو فوت ہو چکے تھے بیٹے میں تجھ سے بہت خوش تھا کیونکہ تیرے عامال مجھ پر پیش کیے جاتے رہے اور وہ نیک لوگوں کے عامال جیسے ہوتے تھے مگر اس مرتبہ جب تیرے عامال مجھ پر پیش کیے گئے تو مجھے بہت شرمندگی ہوئی مجھے میرے آس پاس کے مردوں میں رسوہ نہ کیا کر اس خواب کے بعد حضرت صدقہ بن سلیمان جعفری رحمت اللہ علیہ کی زندگی میں ایک انقلاب آ گیا اور انہوں نے گناہوں سے توبہ کر کے ہمیشہ کے لیے نیکی کے راستے کو اپنا لیا تو اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ انہیں وہاں شرمندگی ہوتی ہے کہ ہمارے اپنے ہمارے پیچھے کیا عمل کر رہے ہیں یہ عیون الحکایات کے پیج نمبر 401 پر تفصیلات آتی ہیں اسی طرح علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ نے بھی روح المعانی میں کچھ روایتیں نقل کی ہیں کہ بندے کے عمال اس کے قریبی فود شدہ رشتہ دار اور اولیاء پر بھی پیش کیے جاتے ہیں یعنی اولیاء اللہ پر بھی عمال پیش کیے جاتے ہیں اور اچھے عمال پر شکر ادا کرتے ہیں اور برے پر استغفار کرتے ہیں اور علامہ آلوسی نے جب یہ سٹیٹمنٹ لکھینا کہ قریبی فود شدہ رشتہ دار اور اولیاء تو آپ نے اس کی دلیل سورة النحل کی آیاء نمبر 89 سے لی کہ وجئنا بکا شہیدن علا ہاولائی کہ سورة النحل کی آیاء نمبر 89 نائن میں اللہ فرماتا ہے اور جس دن ہم ہر امت میں انہی میں سے ان پر ایک گواہ اٹھائیں گے اور اے حبیب تمہیں ان سب پر گواہ بنا کر لائیں گے وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ اُمَّتٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ اَنفُسِهِمْ مِنْ اَنفُسِهِمْ مِنْ اَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَيْهَا عَلَيْهِ تو اسی معاملے میں احادیث مبارکہ جو ہے ابن عبد الدنیا حضرت ابو خریرہ سے روایت لاتے ہیں اسی معاملے میں کہ اپنے فوت شدہ لوگوں کو اپنے آمال سے تکلیف نہ دو فَإِنَّهَا تَعْغُضُ عَلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مِنْ اَحْلِ الْقُبُورِ کے الفاظ ابن عبد الدنیا روایت کرتے ہیں ابو خریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں تو دلیل کے دور پر آپ اس آیاء کی تفسیر میں یہ حدیث بھی لے کے آئیں اسی طرح امام احمد حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً روایت لے کے آتے ہیں اسی سے متعلق کہ تمہارے عامال تمہارے اقاربکم وعشائرکم من الاموات کہ وہ جو تمہارے قریبی فوت ہو گئے ہیں ان پر پیش ہوتے ہیں اور اسی طرح امام عبی دعود جو ہے وہ حضرت جابر سے روایت لاتے ہیں اسی سے متعلق اور پھر ابن عبد الدنیا حضرت عبی دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی اس سے ملتی جلتی روایت لاتے ہیں کہ وہ جو اپنے ماموں کے لیے جو مطلب اللہ سے دعا مانگتے تھے حضرت کے اپنے ماموں کے سامنے عبداللہ ابن رواحہ کے سامنے اللہ سبحانہ وتعالی مجھے رسوائی سے بچائے تو روح المعانی سورة النحل آیہ نمبر 89 کی تفسیر کے تحت آپ نے یہ تمام معاملات جمع فرمائے تو جو لوگ فوت ہو گئے ہیں ان کی ارواح کو ان کے زندہ عزیز و اقارب کے اعمال و حالات سے جب اللہ سبحانہ وتعالی چاہے تو آگاہی ملتی ہے یہ سب میرے رب کے عمر سے حکم سے ہوتا ہے وہ اثر خود نہیں کر سکتے یہ معاملے تو جب عزیز و اقارب کے نیک عامال ہیں تو اس سے برزخ میں جو ہیں ان کی روح خوش ہوتی ہیں اور اگر برے عامال ہیں تو ان کو رنج پون اور وہ اب سردہ ہوتے ہیں اس لئے کوشش یہ کیا کریں کہ ان کو صرف یاد ہی نہ کیا کرتے رہا کریں کہ بھئی آپ بس روئے جا رہے ہیں روئے جا رہے ہیں بلکہ اپنے اچھے عامال کر کے ان کی روح کو راحت پہنچائی جائے اسی طرح علماء نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ بھئی دنیا میں شوہر کے ساتھ محبت اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے لہذا شوہر کے فوت ہونے کے بعد شوہر کے بچوں کی پرورش کرنا اور ان بچوں کی خاطر دوسری جگہ شادی نہ کرے اور بیوہ رہے تو اس کے اس عمل پر بھی اسے ثواب ہوگا لیکن شرط یہ ہے کہ دوسری شادی کے بغیر اس کی عفت اور عصمت کی حفاظت رہے کیونکہ معاشرے میں گھر میں مرد اتنا ہونے کی وجہ سے باہر ہمارے ہاں ایسے درندے موجود ہیں کہ عورتیں اپنے گھروں میں محفوظ اپنے آپ کو تصور نہیں کرتی تو ایسا معاملہ ہو تو بہتر ہے کہ شادی کر لے اور مرد جو ہیں انہیں بھی چاہیے کہ ایسی خواتین سے شادی کریں اور ان کے بچوں کی رسپونسیبیلٹی میں شیئر کریں ان کے ساتھ اور جو ہے اس کی ہمیں سنت سے بھی اس کے بارے میں بڑی ترغیب ملتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح فرمایا تو حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد تھی اس وقت بچے تھے جن کی کفالت پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی اور اسی طرح مسند امام احمد میں ایک روایت آتی ہے کہ ہم سے عبد الرزاق نے بیان کیا کہ ہم سے صفیان نے بیان کیا وہ ایک شخص کی سنت سے جس نے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو کہتے سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اعمال مردہ میں سے تمہارے رشتداروں اور قبیلوں کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ اعمال پیش ہو رہے ہیں تو صرف اشتدار قبیلے والے بھی جمع ہیں یہی وجہ تھی کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے پڑپوتے کو یہ تلقین کی گئی کہ اپنے اعمال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب پیش ہوں کیونکہ تم ان کے قبیلے سے تعلق رکھتے ہو تو وہاں پر تمہارے اعمال جب پیش ہو تو احتیاط کرنا کہ کہیں ایسا عمل نہ پیش ہو تو وہ لوگ جو سادات ہیں جو سید حضرات ہیں سوچے ہمیں کتنی احتیاط کرنی چاہیے کہ ہمارے عمل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہو رہے ہیں مولا علی کی بارگاہ میں پیش ہو رہے ہیں سیدہ فاطمت الزہرہ کی بارگاہ میں پیش ہو رہے ہیں حسنین کریمین کی بارگاہ میں پیش ہو رہے ہیں آئمہ اہلِ بیعت کی بارگاہ میں پیش ہو رہے ہیں چاہے وہ اولادِ حسن سے ہوں پیران پیر حضرت عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش ہو رہے ہیں کہ یہ سادات ہیں اور دیکھیں کرتے کیا پھر رہے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کتنی ہمیں احتیاط کرنی چاہیے ایک لمحے کو سوچو اسی طرح جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہیں سوچو ان کے بارگاہوں میں جب تمہارے عمال پیش ہوتے ہیں یا اولادِ علی ہوں جو حضرتِ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ جو حضرتِ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد تھی ان کی اولاد مثال کے طور پر محمد بن حنفیہ کی اولاد ہوں یا اور دیگر حضرتِ علی کے بیچوں کی اولاد ہوں حضرتِ جعفر کی اولاد ہوں تو سوچو ان کے پاس جب تمہارے یہ عمال نامیں کھلتے ہوں گے تو انہیں تکلیف نہ ہو تو اس لئے فرمایا تمہارے عمال برزق میں تمہارے رشتداروں اور قبیلوں کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں اگر یہ اچھے ہوں تو اس پر خوش ہوتے ہیں اور اگر اچھے نہ ہوں تو کہتے ہیں اللہ ان کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک تو ان کی رہنمائی نہ کرے جیسا کہ تو نے ہماری رہنمائی کی تو اس کو امام احمد مصنطع عبداللہ ابن عمر ابن العاس میں بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاس کی مرویات میں سے بیان کرتے جلد نمبر بیس صفحہ نمبر ایک سو چودہ اسی طرح سنن ابی دعود میں ایک روایت آتی کہ ابو عمار نے عوف بن مالک اشجعی کی سنت سے یہ روایت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور ایک بدنما خدین والی عورت یعنی بیوگی کی وجہ سے مرجھائے ہوئے چہرے والی عورت قیامت کے دن ایسے ہی ہوں گے اور یزید نے اپنی درمیانی اور شہادت کی انگلی سے اشارہ کیا کہ وہ شوہر والی عورت جو بے شوہر ہو گئی خوبصورت اور باحثیت جس نے اپنے آپ کو روکے رکھا کس وجہ سے کہ اپنے یتیموں کے دیکھ بھال خدمت اور پروجش کے لیے یہاں تک کہ وہ پیدا ہو گئے یا فوت ہو گئے یعنی وہ عورت جو اچھی شکل صورت والی ہو خوبصورت ہو باحثیت ہو چاہے تو شادی کر سکتی ہو مگر اسے یہ ڈر ہوا اپنی عزت و عصمت کی حفاظت تو کر سکتی ہے لیکن شاہد یہ ڈر ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری اولاد کے ساتھ کوئی نائنصافی ہو جائے یا ان کی پرورش کو اس نے اپنی ذات سے مقدم رکھا اور ان کی پرورش میں اپنی زندگی کو گزار دیا تو حضور نے فرمایا کہ میں اور وہ عورت قیامت کے دن ایسے ہوں گے کیونکہ اس نے اپنی خواہشات کو اپنی اولاد کے آگے قربان کی اور یہ صبر ہے لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی تو وہ صبر کی وجہ سے یہ خواہش بھی ہے لیکن اولاد کو اپنے پر مقدم رکھا اولاد کے لیے اپنے اندر کی معاملات کو مارتی رہی اب مرد حضرات پوچھتے ہیں اگر ہم ایسا کریں کہ اپنی بیویوں کے فوت ہونے کے بعد دوسری شادی نہ کریں اور اولاد کے اوپر ہی سارا وقت لگا دیں تو ہمارے لیے کیا ہے تو اگر تم صبر کرو تو تمہارے لیے بھی عجر عظیم ہے لیکن اس پر کوئی روایت ہمارے پاس موجود نہیں ہے ویسے مرد حضرات کا معاملہ عورتوں سے مختلف ہوتا ہے یاد رکھو عورتوں کا معاملہ عورتوں کے صبر مردوں کے صبر میں بڑا فرق ہے مردوں کی شہوت اور عورتوں کی شہوت میں بھی بڑا فرق ہے تو اس لیے یہ روایت عورت کے حق میں آئی ہے کہ اگر کوئی ایسا کرتی ہے اپنی یتیموں اور پرورش کے لیے یہاں تک کہ وہ بچے فوت ہو جائیں یا پھر وہ جو بھی ہے معاملہ ان کا ادر المندود جلد نمبر 6.619 مکتبت الشیخ سنن ابی دعود میں بھی یہ روایت آتی ہے کتاب العدب میں با فی فضلی بن عالی یتیمہ تو جو فوت ہو گیا ان کو ہمارے عمال کی اطلاع دی جاتی ہے اگر اچھے عمل ہوں تو وہ میت کی روح خوش ہوتی ہے اگر برے عمل ہوں تو رنج ہوتا ہے اور وہ روح ان کی اصلاح کے لیے دعا کرتی ہے اور یہ تعلق صرف ماں باپ کے ساتھ خاص نہیں ہیں بلکہ جمیع اقربہ اور متعارفین سے رہتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنی تفصیلات کے بعد آپ کو بہت سارے معاملات میں آگہی بھی ہوئی ہوگی اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کے لیے آسانیہ پیدا فرمائے ہمارے جو پیارے فوت ہو گئے ہیں انہیں اللہ بخش دے انہیں معاف فرما دے اگر وہ برزخی حیات میں کسی تکلیف میں ہیں تو اللہ انہیں ریلیس دے اور ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے انہیں آلہ درجات کی طرف منتقل فرمائے اور ہمیں ایسے عامال سے بچائے کہ ہمارے ان عامال کی وجہ سے انہیں وہاں تکلیف ہو تو اپنے آپس کے معاملات کو درست کر لو درست رکھو کہ کہیں تمہارے عملوں کی وجہ سے انہیں وہاں تکلیف نہ پہنچے آمین اللہم صلی علی محمد و علی محمد محمد و علی محمد